اسلام علیکم جانل نیوز ایک ڈی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بولٹن پر بولٹن نے سب سے پہلے خبر شامل کرتا ہے ملتان سے زلہ انتظامیہ کا محرم الحرام کے سلسلے میں مرکزی کنٹرول روم قائم ڈیپٹی کمیشنر آفس میں قائم کنٹرول روم میں ایک سو اسی کیمروں کے ذریعے براہ راست مانیٹرنگ کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر مرجاہنگیر نے تیرہ مقررین کی زبان بندی بتیس افراد کی زلہ میں داخلے پر پاوندی آیت کر دی ڈیپٹی کمیشنر مرجاہنگیر کا کہنا ہے کہ زلہ میں چار سو پچاسی ماتمی جلوس اور پندر سو تیتیس مجالس مناقض ہوں گی محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی ریڈ الارٹ رکھی گئی ہے زلہ انتظامیہ نے فوج اور رینجرز کی معاملت بے حاصل کی ہے ایک سو ایک حساس جلوسوں میں اور تین سو پچیس حساس مجالس کی خصوصی مانیٹرنگ ہوگی قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا ہاریپورٹ صاحب کو آگاہ کر رہی ہیں سید وقال الشاہ کے رپورٹ کے مطابق ڈی پیو محمد عمر خان نے کھلا بٹ میں محرم الحرام کے جلوس پر سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا محرم الحرام کا مرکزی جلوس کھلا بٹ سیکٹر چارج سے برامد ہوا ہاریپورٹ پولیس کی جانب سے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات عمل میں لائے گئے ڈی ایس پی ہیٹکوارٹر محمد سجاد اور ڈی ایس پی سرکل سہدر عمر حیات نے جلوس کی سیکیورٹی انتظامات کی براہ راست نگرانی کی جلوس کے راستوں کو بم ڈسپونزل یونٹ اور سنفر ڈاگ کی مدد سے مکمل چیک کیا گیا جلوس کی گزرگاہوں اور موجودہ انچی عمارتوں پر ماہر نشانہ باز اور ایڈیٹ فورس کے نوجوان تائینات کیے گئے ڈی پیوں نے افسران اور نوجوانوں کو چاکو چاو مند رہ کر جلوس کے اختتام تک اپنے فرائض سرانجام دینے کی ہدایات چاری کی اور رکھ کرتے ہیں بہاول لگر کا صاحب زادہ وحید خرل کے ریپورٹ کے مطابق ایمین ایمیہ عبدالغفار برٹو اور سابق ایم پی اے رانہ عبدالروف زلی صدر مسلم لی نون نے نقلہ زیتون سبزی و فروٹ منڈی کا اختتاہ کر دیا آردیانے سبزی منڈی کو دکانات کے ممالکانہ حقوق دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے اس اقبام سے اچھی اور سستی سبزی اور فروٹ عمام کو ملے گا اور جدید سہولتوں سے ہراستہ منڈی کی بطاولت سینکر و افراد کو روزگار فرام ہو سکے گا شرقہ نے نقلہ زیتون سبزی اور فروٹ منڈی کو ایسا نقبام کرا دیا کب لازی زیتون سبزی اور فروٹ منڈی کا وزٹ کیا نئی بھٹی ریس پاس نامہ پیش کرتے ہوئے منڈی کے قیام کی ضرورت اور اس میں موجود جدید سہولتوں کی فرامی کے مطالق تفصیل سے آگاہ کیا نقلہ زیتون اور سبزی فروٹ منڈی کے ارتیان میں دکانات کے مالکانہ حقوق کی اولارٹمنٹ بھی تقسیم کی گئی رکھ کرتے ہیں ملتان کا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا شدید بارش کے بعد خصوصی آپریشن نشیبی علاقوں میں نالوں کی صفائی اور پوڑے کی منطقلے کے لیے بھاری مشین لکہ استعمال کیا گیا نکاسی آپ کے لیے واسا ٹیموں کو معاملت فرام کرنے کے لیے خصوصی سکارڈ بھی تشکیل دے دیا گیا سینئر مینجر آپریشن فہیم لوہ دی نے امام بارگاہوں اور بجالس روٹس کا خصوصی دورہ کیا محرم الحرام کے سلسلے میں عبادت گاؤں کی صفائی اور چونہ چڑکنے کا بھی سلسلہ جاری ہے سی او شاہد یاقوب کا کہنا ہے کہ فیلڈ ورکرز کو نشیبی علاقوں میں احتیاطی تدبیر اپنانے کی ہدایت کی ہے بارش کے بعد شہراؤں اور گلیوں سے گندگی کلیر کرنے تک آپریشن جاری رہے گا آرخابر شامل کرتے ہیں ہاری پور سے سید وکال شاہ کے ریپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی سرکل خانپور محمد عزیر اور ڈی ایس پی انویسٹگیشن محمد جوسف نے جلوس کے روٹس کا تفصیل جائزہ لیا محرم الحرام میں خانپور میرپور جلوس کے لیے ہاری پور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات عمل میں لائے گئے جلوس کی گزرگاہوں پر موجود انچی مارتوں پر ماہن رشان عباز اور ایلیٹ فورس کے جوان بھی تائینات کیے گئے پولیس کے علاوہ ذل انتظامیہ ہسپتال عملہ ریسکیو وان وان ٹو ٹو میوسپل کمیٹی کے افسران اور اہلکاران نے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیئے جلوس ہمیں شامل ہونے والے افراد کو اہل تشریع کے ذریعے باقائدہ چیک کرنے کے بعد جلوس میں داخل ہونے دیا گیا اور اب رکھ کرتے ہیں ملتان کا شیقیہ سین کی ریپورٹ کے مطابق چارل پروٹیکشن اور ویلفر بیورو کا ریسکیو آپریشن چار بچے حفاظتی تحویل میں جبکہ دو گمشدہ بچے لوہ حقین کے حوالے کر دیئے گئے چیئر پرسن چارل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی ہدایت پر ریسکیو آپریشن کیا گیا چارل پروٹیکشن اور ویلفر بیورو نے گھر سے بھاگے اور بھیک مانگتے چار بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے بچوں میں بارہ سالہ شہزاد دس سالہ وقعہ سنو سالہ محبوب گیارہ سالہ زفر شامل ہیں بچوں کو گلستان چوک ویہاری چوک لاری اڈا اور کینٹ سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا بیورو ترجمان کے مطابق بچوں کو بہتر سہولیات کی پرامی کے لیے چارل پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا بچے لوہہکین کی تلاش کے بعد ان کے حوالے کر دیے گئے لوہہکین کے حوالے کیے گئے بچوں میں نو سالہ ماجد گیارہ سالہ زفر اسلام شامل ہیں اور آپ کو بہاول نگر سے آگاہ کر رہی ہیں سابزادہ وید خرل کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر زلفقار احمد بون کی زیر صدارت نسٹرک امیجنسی رسپونس کمیٹی برائے انصداد دینگی کے بارے میں اجلاس ہوا ڈپٹی کمیشنر زلفقار احمد بون کا کہنا تھا کہ بارشوں کے بعد دینگی کی روک تھا مرتداروں کے لیے محکمہ سیرت سمیت تمام محکمیں انصداد دینگی سرگرمیوں میں مزید تیزی لائیں اور مطالقہ محکموں کی کعوشوں اور ہمانگی سے ہی انصداد دینگی اقدامات کو نتیجہ خیص بنایا جا سکتا ہے انصداد دینگی سرگرمیوں میں غفلت لا پرواہی اور تصاحل کا مظاہرہ کرنے والے محکموں کو جواب دے ہونا پڑے گا زلہ بھر میں انصداد دینگی ٹیم میں اپنی کارگردگی کو نمائے اور محصر بنائیں کیونکہ حکومت پنجاب نے دینگی کے خاتمے کا تحیہ کر رکھا ہے اور انصداد دینگی کے لیے کعوشوں کو باراور کرنا لازم ہے ویکٹر ساولنس اور زلہ بھر میں انصداد دینگی کی چھے سو چھبیس انڈور اور ایک سو اٹھارہ آؤٹڈور ٹیموں سمیت انڈروائیڈ جوزر سرگرمیوں میں مزید تیزی لائے اور تمام ہاتھ سپورٹس کی ویکٹر ساولنس کی جائے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے موسیقی